آپ میں سے جتنے لوگ آر کو سیکھ رہے ہیں نا ان سے میری پہلی مہد دبانہ گزارش یہ ہے کہ گٹھاب کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں کیونکہ گٹھاب کے اوپر جو آپ کے اکاؤنٹ کا پورٹ فولیو ہوگا that will shine more than having a certificate of learning آر یا آر کی پریکٹس جو آپ نے کی ہے اس کے مطابق certificate لینے سے اور گٹھاب کا اکاؤنٹ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے جن کا نہیں بنانا ان کو آج میں دو مشورے دینے والوں پہلا یہ گٹھاب کا اکاؤنٹ بنائیں دوسرا یہ گٹھاب ایڈوکیشن ڈیویلپر پیک ضرور لیں کیسے لینے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سکرین میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں آپ نے جانا ہے گوگل پہ ٹھیک ہے گوگل پہ یہاں پہ لکھنے گٹھاب یہ ایک ویب سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں گٹھاب یہاں پہ لکھنے کے بعد یہاں پہ اپنا آپ نے لاؤگین آئیڈی بنانا ہے سائن اپ کر لیں سائن اپ کرنے کے بعد اپنی آئیڈی بنانا لیں اور جو لوگ پروفیشنلز ہیں کسی یونیورسٹی کے اندر ہیں وہ لوگ اپنا یونیورسٹی کا ایمیل یوز کریں why I am going to show you a tool جو فری میں آپ کو ملے گا لیکن ادر وائز اس کی جو پرائز ہے نا وہ تقریباً بارہ سے بیس ڈالر ہے خاص طور پہ پروفیسر اور سٹوڈنٹس رات دونوں کے لئے سائن اپ آپ جب کر لیں گے then آپ کو دو بینیفٹ ہے اگر آپ کسی یونیورسٹی کے ساتھ الہاق شدہ ہیں تو آپ کو گٹھاب پرو ملے گا اگر آپ سٹوڈنٹ ہے تب بھی آپ کو گٹھاب پرو ملے گا which has benefits other than normal user second benefit یہ ہے گٹھاب education pack یہ جو ہے یہ teachers اور سٹوڈنٹس دونوں کے لئے فری میں ہے ٹھیک ہے کیسے فری میں آپ نے سائن ان کرنا ہوتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ سٹوڈنٹ پروگرام کو یہاں پہ ایکسپلور کریں گے اور آج کی ڈیٹ جو ہے اس کے اندر you have many softwares free of cost available for you جس میں آپ یہاں پہ join github education پہ کلک کریں گے of course یہاں پہ آپ اپنی آئی ڈی ویارہ لگائیں گے جو i don't want to do at the moment تو آپ کو یہاں پہ github education developer pack کی طرف سے کافی کچھ مل جائے گا اور اچھے خاصا stack ہے ٹھیک ہے جب آپ اسے جوائن کریں گے you will see that دوسرا ہے teacher developer pack یہ میرے پاس موجود ہے because i am teaching also some courses here in university in germany تو یہ github teacher developer pack کے اندر آپ کو benefit ملتے ہیں unlimited repositories آپ بنا سکتے ہیں آپ ٹیم کو organize کر سکتے ہیں classroom activity کو انحانس کر سکتے ہیں اگر آپ coding پڑھا رہے ہیں لیکن don't worry اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے no worries about that at all جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے github co-pilot یہ co-pilot کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سارے کا سارا code خود سے لکھ کے دے دے so in the age of AI you don't need to learn any code by heart اگر آپ کے پاس github co-pilot ہے then it will do the job github co-pilot کیا ہے یہ github co-pilot جو لوگ python use کرتے ہیں یا کوئی بھی programming language use کرتے ہیں they know about this یہ بسیکلی ایک ٹول ہے آپ ایک کمنٹ لکھیں گے یہ آتومیٹکلی آپ کو پورے کا بورا code دے 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 گا اس کا جیسے میں کہتا ہوں ڈراؤ اپ لائن چارٹ تو یہ آتومیٹکلی بنا کے دے 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 گا code کے تھو and it will do a lot of other things جس سے آپ کی coding speed 10 times faster ہو جائے ٹھیک ہے سو ابھی میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھے اب یہ github co-pilot جو ہے یہ بسیکلی فری نہیں ہے اس کی آپ کو پرائز دینے پڑتی ہے which is around 10 to 20 ڈالر ٹھیک ہے اور یہ آپ کو as an educator یا as a student free of cost مل جائے گا سو آپ نے کیا کرنا ہے teacher developer pack یا student developer pack ان دونوں کو جوائن کرنا ہے اور اپنے professionals email use کریں and then it will be easier for you یہاں پہ آپ click کریں گے education pack کو اور آپ کے پاس وہ prompt مانگے گا کہ یہاں پہ آپ نے sign in کر لے جیسے میں بھی sign in کرتا ہوں of course مجھے یہاں پہ اندیکشن دینے پڑے گی and then it will be working for me automatically اور میں اورڑی یہاں پہ اٹیشن ہوں so this is how it works یہ دونوں آپ کر لے and then the github co-pilot will come github co-pilot کیسے آئے گا ٹھیک ہے جا کے global options میں جا کے end پہ co-pilot پڑا ہو ہے یہ اور اسی کو enable کریں گے جب آپ تو آپ کو لاغن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے and then after logging into your account this will be automatically activated میں یہاں پہ enable پہ click کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں github کو install کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں کر لو install اب یہ سے install کر رہے ہیں install ہو گیا میرے پاس github ٹھیک ہے اب میں اس کو کرتا ہوں جناب by using github co-pilot you agree to abide by rule apply ok کرتے ہیں اب ہمارے پاس جو بھی ہم code لکھیں گے وہ یہاں پہ automatically جو ہے وہ بھی لکھا جائے گا ٹھیک ہے again github co-pilot یہاں پہ co-pilot آ گیا and then of course ابھی میں نے sign in نہیں کیا so اس ویڈا سے یہ problem ہو رہی ہے اور یہاں پہ کیونکہ میں github کے اوپر sign in کروں گا یہ میری sign in ڈی ہے اور مجھے یہاں سے اپنے پاس موبائل سے اس کو جو ہے وہ activate کرنا پڑے گا just give me one second میں نے double verification لگائی ہوئی ہے یہ آگیا جو میرے پاس co-pilot available automatically میرے پاس تو میں یہاں سے sign in کروں گا sign in کرے گا یہ مجھے لے جائے گا navigate to this to complete signing in verification code یہ ہے میرے پاس میں یہاں پہ جاتا ہوں continue کرتا ہوں یہاں پہ میں نے وہ verification code دین ہے یہ والا میرا verification code ہے copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں continue کرتا ہوں and authorize github co-pilot plug-in کر دیا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو رہا authenticate اور جیسے یہ میرے پاس authenticate ہوگا you will see کہ یہ میرے پاس activate ہو گیا refresh کرتا ہوں یہ sign in ہوا پڑا ہے یہاں سے میں سے ok کرتا ہوں and اب اس کو میں restart کرتا ہوں studio کو save selected کر کے go back our studio یہاں گے میرے پاس co-pilot یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ co-pilot پہلے نہیں تھا so this is how you can activate اور of course میں کچھ لکھوں گا تو یہ مجھے دے گا اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں show me earning make an example line chart completion response received یہ دیکھیں x آگیا میرے پاس یہ خود با خود کر رہے ہیں y آگیا plot آگیا enter کیا اب یہ میں ان سبی کو run کرتا ہوں یہ میں نے نہیں لکھا code github copilot نے لکھا earn in plot new figure margins too large figure margins وہ کہتے ہیں کہ too large let's see میں یہاں پہ دوبارہ سے جاتا ہوں نیچے یہ میرے پاس line plot بن گیا so یہ basic example how it works ٹھیک ہے آپ جو بھی کام کریں گے دیکھیں نیچے title بھی دے رہے میں enter کری جاؤں گا اس نے automatically complete کری جانا دیکھیں ہے اگر نہیں آپ کے پاس github copilot don't worry you don't need it a lot صرف کچھ time کے لئے آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے solution کیا ہے اس کے لئے tools میں جا کے add ins کریں اور یہاں پہ کچھ add ins جو ہیں وہ r studio کے آپ کے پاس آویلیبل ہو جائیں جن کو رسٹوڈیو نے بھی add-ins دینا سٹارٹ کر دی جیسے Microsoft کی Excel کی add-ins کی ہیں یا power point کی ہیں یا Microsoft word کی یہ بالکل new چیز ان کے اندر so you can explore this one as well and then you can also do some other kind of things اب ایک کام اور کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں کر گیت اب کو پائلوٹ کنیو گیت اب ایڈوکیشن ڈیوڈن ڈیویلپر پیک کیوں ضروری ہے یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان لوگ کے لیے تو بہت امپورٹن اسائنمنٹ ہے تو دو دیس از سون پاسیبل کیوں کیوں کہ جب بھی آپ کو کو ڈیوڈنگ کریں گے اس کو گیت اب کے ساتھ اور ہر ایک چیز آٹومیٹیکلی وہاں پہ جاتی جائے گی آٹومیٹیکلی یعنی کہ جو کوڈ آپ نے پی سی میں کیا وہ آٹومیٹیکلی آپ کے کلاوڈ میں بھی سی بھو جائے گا اگر لیٹر آن آپ نے کسی کو ایز پورٹفولیو دکھانا ہے ٹھیک پورٹفولیو